اعوذ باللہ امن شیطان اللہ عین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقد تم ملی ثانی یفقہوں قولی اللہ مصاللہ محمد وعال محمد صحبان ایمان مومنی مومنات بہت ہی مختصر سی یہ ویڈیو ہے اور اس میں انسان جن نیک چیزوں کی تمنہ رکھتا ہے آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے مثلا آج کل ہر انسان کی یہی خواہش ہے کہ میں کوئی ایسا کام کر جاؤں کہ میرے مرنے کے بعد چاہے میری اولاد میرے لیے کچھ بھیجے کرے نہ کرے میری بیوی یا میرا شہر یا میرے بھائی بہنیں بھائی عزیز و اقار پرشتے دار تو میں خود کوئی ایسا کام کروں کہ جو میرے لیے باعث نجات بنے باعث سعادت بنے اور اس کی نیکیاں میرے نام آمال میں پہنچتی رہیں تو صحبان ایمان بہت ہی مختصر سی یہ ویڈیو ہے سرکار ختمی مرتبت نانا حسنین بابا خاتون جنت پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ سات چیزوں کا ثواب عجر انسان کی موت کے بعد بھی اس کو ملتا رہتا ہے یعنی سات کام ایسے ہیں کہ اگر کوئی بندہ اگر کوئی کنیس ان ساتوں کو کر سکتا ہے تو بہتر ہے اگر ان میں سے کسی ایک کو کرتا ہے تو اس کا عجر اس کا ثواب اس کی وفات اس کے انتقال اس کے مرنے کے بعد اللہ تعالی اس کے نام آمال میں پہنچاتا رہے گا اسے دیتا رہے گا کون سی سات چیزیں ہیں پہلی چیز جس کا ثواب اس بندے کے اس کنیس کی وفات کے بعد اسے ملتا رہے گا خجور کا درخت کاشت کرے یا کوئی بھی پھلدار درخت ہو اس کو کاشت کرے دوسری چیز کون خدوائے تیسری چیز نہر جاری کروائے چوتھی چیز مساجد بنوائے یعنی مسجد بنوائے پانچویں قرآن لکھے چھٹی علم کی وراثت چھوڑے ساتویں اور آخری چیز جس کے بارے میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ انسان نیک و صالح اولاد چھوڑ کر جائیں جو وہ اولاد اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے استغفار کرے یعنی پھلدار خجور کا لگوانا بھی اس کا ثباب ہمیشہ ملتا رہے گا کونہ خدوائے لوگ پانی پیئیں نہر جاری کروائے تاکہ کھیتوں کو پانی ملے اور اسی طریقے سے مساجد بنوائے تاکہ لوگ نماز پڑھیں اس میں تلاوت قرآن پاک ہو وہاں دینی محافل کا انعقاد ہو دے کرے چھپے قرآن بھی خرید کر دے سکتا ہے اور علم کی وراثت چھوڑے کوئی کتاب ایسی لکھے یا کوئی کتاب لکھ رہا ہے تو اس میں شریک بھی ہو سکتا ہے اور نیک سال اولاد دیندار اولاد متقی اولاد نماز اولاد جو خوف خدا رکھنے والی اولاد ہو جو اپنے والد کے لئے استقفار کرے اولاد وہی والدین کے لئے استقفار کرتی ہے جن کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے جو نیک اور صالح ہوتی ہے اولاد جو اولاد دینی علوم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہے وہی اولاد والدین کے لئے بائف نجات ہوتے ہیں تو صحیح بانیمان یہ سات کام تھے ان میں سے چاہیں تو آپ سب بھی کر سکتے ہیں چاہیں تو جو بھی آپ کے استطاعت ہے کسی ایک کا انعقاد کریں تاکہ ہم اور آپ میں سے اگر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے چاہیں ہماری اولاد ہماری بیوی ہمارے بچے ہمارے والدین عزیز و قرب ہمارے لئے کچھ بھی نہ بھیجیں مگر یہ چیزیں جو ہیں ان کا عجر ان کا ثواب ہمیں ملتا رہے گا